خطبہ نمبر دو سو تئیس آپ علیہ السلام کا ارشادِ گرامی جسے آیہ شریفہ مَا غَرَّكَ بِرَّبِّكَ الْقَرِيمِ اے انسان تجھے خداِ کریم کے بارے میں کس شئے نے دھوکے میں ڈال دیا ہے کہ زیل میں ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھو یہ انسان جس سے یہ سوال کیا گیا ہے وہ اپنی دلیل کے اعتبار سے کس قدر کمزور ہے اور اپنے فریب خردہ ہونے کے اعتبار سے کس قدر ناقص معذرت کا حامل ہے یقیناً اس نے اپنے نفس کو جہالت کی سختیوں میں مبتلا کر دیا ہے اے انسان سج بتا تجھے کس شئے نے گناہوں کی جرت دلائی ہے اور کس چیز نے پروردگار کے بارے میں دھوکے میں رکھا ہے اور کس عمر نے نفس کی حلاکت پر بھی مطمئن بنا دیا ہے کیا تیرے اس مرس کا کوئی علاج اور تیرے اس خواب کی کوئی بیداری نہیں ہے اور کیا اپنے نفس پر اتنا بی رحم نہیں کرتا ہے جتنا دوسروں پر کرتا ہے کہ جب کبھی آفتا کی حرارت میں کسی کو تپتا دیکھتا ہے تو سایا کر دیتا ہے یا کسی کو درد و رنج میں مبتلا دیکھتا ہے تو اس کے حال پر رونی لگتا ہے تو آخر کس شے نے تجھے خود اپنے مرس پر سبر دلا دیا ہے اور اپنی مصیبت پر سامان سکون فراہم کر دیا ہے اور اپنی نفس پر رونے سے روک دیا ہے جبکہ وہ تجھے سب سے زیادہ عزیز ہے اور کیوں راتوں رات عذاب الہی کے نازل ہو جانے کا تصور تجھے بیدار نہیں رکھتا ہے جبکہ تو اس کی نافرمانیوں کی بنا پر اس کے قہر و قلبے کی راہ میں پڑا ہوا ہے اب یہ غنیمت ہے کہ اپنے دل کی سستی کا عزم راسق سے علاج کر لے اور اپنی آنکھوں میں غفلت کی نیند کا بیداری سے مدعوہ کر لے اللہ کا اطاعت گزار بن جا اس کی یاد سے انس حاصل کر اور اس عمر کا تصور کر کہ کس طرح تیرے دوسروں کی طرف مو موڑ لینے کے باوجود وہ تیری طرف متوجہ رہتا ہے تجھے معافی کی دعوت دیتا ہے اپنے فضل و کرم میں ڈھانپ لیتا ہے حالانکہ تُو دوسروں کی طرف رخ کیے ہوئے ہے فَتَعَالَ مِن قَوِيٍّ مَا أَكْرَمَهُ وَتَوَادَعْتَ مِن ضَعِیفِ اِمَّا أَجْرَأَكَ عَلَى مَعْصِيَتِهِ فَلَمْ يَمْنَعَكَ فَضْلَهُ وَلَمْ يَحْتِكَ عَنْكَ سِتْرَهُ بَلْ لَمْ تَخْلُ مِن لُطْفِهِ مَطْرَفَ عَيْنٍ فِي نِعْمَةٍ يُحْدِطُهَا لَكَ اَوْ سَيِّئَةٍ يَسْتُرْهَا عَلَيْكَ وہ نہ اپنے فضل و کرم کو تجھ سے روکتا ہے اور نہ تیرے پردہ راز کو فاش کرتا ہے بلکہ تُو پلک جھپکنے کے برابر بھی اس کی مہربانیوں سے خالی نہیں ہے کبھی نئی نئی نعمتیں عطا کرتا ہے کبھی برائیوں کی پردہ پوشی کرتا ہے اَوْ بَلِيَّةٍ يَسْرِفُهَا عَنْكَ فَمَا ظَنُّكَ بِهِ لَوْ أَتَعْتَ قَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ هَذِي الصِّفَةِ كَانَتْ فِي مُتَّفِقَيْنِ فِي الْقُوَّةِ مُتَوَازِنَيْنِ فِي الْقُطَةِ اور کبھی بلاؤں کو رد کر دیتا ہے جبکہ تُو اس کی معاصیت کر رہا ہے تو سوچ اگر تُو اطاعت کرتا تو کیا ہوتا ہے خدا گواہ ہے کہ اگر یہ برتاؤ دو برابر کی قوت و قدرت والوں کے درمیان ہوتا اور تُو دوسرے کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ کرتا لَكُنتَ أَوَّلَ حَاكِمٍ عَلَى نَفْسِكَ بِذَمِيمِ الْأَخْلَاقِ وَمَسَاوِئِ الْأَعْمَالِ وَحَقَّنْ أَقُولُ مَتْدُنْيَا غَرَّتْكَ وَلَاكِمْ بِهَغْتَرَتْ وَلَقَتْكَا شَفَتْكَ الْعِضَاتْ وَآدَنَتْكَ عَلَى سَوَاء تو تُو خود ہی سب سے پہلے اپنے نفس کے بد اخلاق اور بد عمل ہونے کا فیصلہ کر دیتا لیکن افسوس میں سچ کہتا ہوں کہ دنیا نے تجھے دھوکہ نہیں دیا ہے تُو نے دنیا سے دھوکہ کھایا ہے اس نے تو نصیحتوں کو کھول کر سامنے رکھ دیا ہے اور تجھے ہر چیز سے برابر سے آگاہ کیا ہے وَلَهِيَ بِمَا تَعِدُكَ مِنْ نُزُولِ الْبَلَاءِ بِجِسْمِكِ وَالنَّقْسِ فِي قُوَّتِكِ اَسْتَقُوا وَأَوْفَا مِنْ اَنْ تَكْذِبَكَ اَوْ تَغُرَّكَ وَلَرُبَّا نَعْصِهِ لَهَا عِنْدَكَ مُتْهَمْ وَصَادِقٍ مِّنْ خَبَرِهَا مُكَذَّبِ اس نے جسم پر جن نازل ہونے والی بلاؤں کا بادہ کیا ہے اور عوت میں جس کمزوری کی خبر دی ہے اس میں وہ بلکل سچی اور وفائے اہد کرنے والی ہے نہ جھوٹ بولنے والی ہے اور نہ دھوکہ دینے والی بلکہ بہت سے اس کے بارے میں نصیحت کرنے والے ہیں جو تیرے نزدیک ناقابل اعتبار ہیں اور سچ سچ بولنے والے ہیں جو تیری نگاہ میں جھوٹے ہیں اگر تو نے اسے گرے پڑے مکانات اور غیر آبار منزلوں میں پہچان لیا ہوتا تو دیکھتا کہ وہ اپنی یاد دہانی اور بریخ ترین نصیحت میں تجھ پر کس قدر مہربان ہے اور تیری تباہی کے بارے میں کس قدر مخل سے کام لیتی ہے یہ دنیا اس کے لیے بہترین گھر ہے جو اس کو گھر بنانے سے رازی نہ ہو اور اس کے لیے بہترین وطن ہے جو اسے پتن بنانے پر آمادہ نہ ہو اس دنیا کے رہنے والوں میں کل کے دن نیک بخت وہی ہوں گے جو آج اس سے گریز کرنے پر آمادہ ہوں دیکھو جب زمین کو زلزلہ آ جائے گا اور قیامت اپنی عظیم مصیبتوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اور ہر عبادتگاہ کے ساتھ اس کے عبادت گزار ہر معبود کے ساتھ اس کے بندے اور ہر قابل اطاق کے ساتھ اس کے متی و فرما پردار ملحق کر دی جائیں گے تو کوئی ہوا میں شکاف کرنے والی نکاح اور زمین پر پڑھنے والے قدم کی آہت ایسی نہ ہوگی جس کا عدل و انصاف کے ساتھ پورا بدلہ نہ دے دیا جائے اس دن کتنی ہی دلیلیں ہوں گی جو بیکار ہو جائیں گی اور کتنے ہی معذرت کے رشتے ہوں گے جو کٹ کر رہ جائیں گے لہذا مناسب ہے کہ ابھی سے ان چیزوں کو تلاش کر لو جن سے عذر قائم ہو سکے اور دلیل ثابت ہو سکے جس دنیا میں تم کو نہیں رہنا ہے اس میں سے وہ لے لو جس کو تمہارے ساتھ رہنا ہے سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ نجات کی روشنی کی چمک دیکھ لو اور آمادگی کی سباریوں پر سامان بار کر لو